ہمارہ مالکہ نہیں ہی میں رہا ہی پھر میں تیاری کیا رہی ہونکے تو تیاری بچ جاتی ہے کامہ نچیں اٹھا لیتے ہے دو آدھ دبا بیٹھے کہ ملال کھڑکا پہنے ہی میں لیا بتا دینا یہ آپ کو کیا دیں نمش لیکن آپ کو اور بتا دیں آپ اپنے آج سے کھو تو بھلائی کھو تو جیسے سالور سے آپ بالکل پیچھے چلے گئے جو سالور پہلے تھے آپ وہ آج نہیں ہیں اگر وہ آج ہوتے تو ہم آج سے گارنٹی سے کہہ دیتے کہ آپ کی جوک پاک کی ہے اگر وہ آج ہے پہلی بات تو سنو وہ اکھا د میں بات کروں بابا دماغ سے بات کروں چاہا بابا تھپڑ دیں وہاں گہ رہو پول کے بات را پاہ جا کے کالکا تم آگئی سمجھ میں ہم نے تم ساتھ دیوی کیا دی سکم دیوی بنگئی کا ہٹ سمجھے ساتھ کالکا کیتا ہوگی پولن یہ براسل کارے کی جی اکھا د بنا اکھا د نی بڑی نا آگئی ہے بتا ہم تورگا بنگئی حقیقت کی پرا سرکار کی جائے بول ہنمان جی مہاراج کی جائے میرا نام جتین سنگھ راجعوات پور پارسد جھانسی اور بھانڈر میں بھی اپنا گھر ہے وہاں نباسستان فادر کا ہے فادر ایکسپار ہو گئے تھے اس کے بعد ایک سال پہلے اس کے بعد بھانڈر ہمارا اب آنا جانا ہو گیا ہے ہواں پہ ہماری ماتا جی اور دو بھائی ہیں تو ہواں پہ ہمارے ایک سال بعد میرے بھائی بیچ والا بٹوارہ کرانے لگا گھر میں کلیس کرنے لگا اور اس کے بعد بہت سمسیاں آتی رہی ہیں اب اس کے بعد ان کے پاس آئے ہیں ہم پہلی بار پچھلے ہفتے بھی آئے تھے اور اس ہفتے دوبارہ بھی انہوں نے بلایا تھا تو ہم دوبارہ آئے ہیں لاب پرابت ہو گیا ہے کہ چھوٹا بھائی تھوڑا یہ ہے کہ سانت ہونے لگا ہے ملدہ پہلے جو اتنا کلیس کرتا تھا وہ نہیں کر رہا ہے اور آگے ابھی یہ کی ہفتہ ہوا ہے اور آگے سرک سرک ملدہ اپنے رنیہ پرا ہاں سکتی اچھی ہے سچائی ہے کوئی جھوٹ پھرید نہیں ہے نئی پیسے کچھ نہیں لیے جاتے جو آپ کی سردہ وہ آپ دیجئے ملدہ یہاں پہ جو ہے سب سچائی ہے کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو چیز وہ ہوئے وہ اپنے مو ملدہ گردیب جی بڑی ساپ سوکت سامنے آپ کو دیکھتے ہی بتا دیتے ہیں آپ کے سمسیاں میں کانپور سے ہوں برہ بیسپلینگ سے ہوں میں مہراجی کی دروار پہ آیا مجھے یہ دوسری بار آیا ہوں کیا سمسیاں تھی آپ کی جی سمسیاں بہت کٹین تھی ہمارے سامنے اور ملے یہاں نے سے بہت لاب ملا ہے بہت لاب ملا ہے جی جی سمسیاں پریوار سے جڑی ہوئی ہے پیر میں پیر سے بگلام گوشکی سمسیاں تھی مجھے اس کا بہت دارہ لاب ملا ہے یہاں نے سے آپ کو سمسیاں رہا ہے آپ جی آپ کو مطلب 80% لاب دھو گیا بلکل کیا کہوں گے بابا میں کہوں گے بابا کی جائے سب کے بابا ہے بشواس کرنا چاہیے بشواس لائک جگہ ہے ہم گناہ مانگرول تیسید سیوڑا جلا دھتیا سے ہیں ہمارے بچے سنجی پاٹک ہمارے بچے کو بہت بیادہ تھی ایک بار آئے ہم جے تیسری بار آئے ہیں یہاں پر سمسیاں پوری سوال ہو گئی ہنڈریٹ پرسنٹ لام لے بچے وہ تھی بیٹا کیا سمسے تھی کیا بتاو 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 بھوٹ گے لگتا بھوٹ گے لگتا تھا بھا گیا میں رانیہ پورا سرکار دھام میں ہوں یہاں پر کافی جو ہے آپ دیکھ سکتے یہاں پر کافی جو گھیڑے یہاں پہ اور یہاں پر سچا ہی نظر آ رہی یہاں پر اور یہ ابھی دادا جی ہم تھوڑا سین سے بات کرنا چاہیں گے دادا جی دادا جی آپ کتنی بار یہاں پہ آ چکے میں دوسری بار آیا ہوں جی دادا جی کیا سمسیاں تھی آپ کی سمسچا پریواری سمسچا تھی پلس یہ پیر کی سمسچا تھی دادا جی نے بتایا یہ پیر کی سمسچا تھی یہاں پر دوسری بار آیا ہے اور ان سے پھوچھتا ہوں میں کیا ان کو لاب پرابت ہوگا دادا آپ کو لاب پرابت ہوگا جی دادا یہاں پر کچھ پیسے لیے جاتے کیا نہیں بلکل ایک پیسہ نہیں مانگا جاتا جو ہم سردھا سے چڑھاتے ہیں پرشاد بس وہی سیوکاری ہوتا مجھے نائنٹی پرسنٹ دوبارہ آنے سے دیں دادا جی سے پوچھا نائنٹی پرسنٹ انہیں لاب ہوگیا پیر میں بھی لاب ہوگیا ان کے پریوار میں بھی لاب ہوگیا چلی ہم ایک بار نام جاننا چاہتے ہیں کس جگہ سے ہیں کیا نام ہے میں کانپورو ورابس بینک سے ہوں میرا نام راموتار سن پرمار ہے تو یہاں پہ آپ اور جا کے کیا کہو گے اور جگہ لوگوں سے میں تو اچھی بات کروں گا لوگوں سے سلا دوں گا یہاں آنے کی درسن کرنے کی یہ اچھی جگہ ہے سب کو میں بتاؤں سن رہے تھے یہاں پر دادا جی کے مخاربن سے کہ انہوں نے بتایا کہ نائنٹی نائنٹ پرسنٹ بلکل یہاں پر لاپرابت ہوتی ہے اور وگر پیسے سے یہاں پر مطلب ویلاج ہوتا ہے ہر طریقہ سے مطلب بابا صاحب جو مدد کرتے ہیں لوگوں کی تو یہاں پر آرام ملے گا اسے گھر میں دیکھ کر چل رہی ہے دو سال سے انہیں کے گھر کی کالکہ ہے کالکہ آئے جائے گھر کی ہے مدوالہ سرما گورمی تھاپک میرے پیروں میں بہت زیادہ درد تھا تو میں پہلے یہاں آئی تھی یہاں پر رنیا پورا شرکار رنیا پورا دھام پر میں دو بار آ چکی پر میرے پیروں میں اتنا درد تھا کہ میں یہاں تک چل کے نہیں آ سکتی تھی مگر ایک پھیری لگانے سے دوسری پھیری لگانے میں مجھے اتنا فائدہ ملا ہے کہ میں اب چل رہی ہوں کو اچھے سے اور مجھے بہت اچھا لگا میں اپنے پورے پروار کو لے کے آئی ہوں مجھے یہاں بہت اچھا لگا بہت اچھا لگا نئے 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 کچھ بھی نہیں کوئی کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں چلیے میرے چینل کے ماتب سے اور کیا کہنا چاہو گے آپ آپ کے چینل کے ماتب سے تو میں یہ کہنا چاہوں گے میں آپ کا دیکھوں گی چینل مجھے بہتا ہے کیا نام ہے؟ رامہ بہتا ہے کہاں سے آئی ہوئی ہے؟ گواریر سے آئی ہے کیا سمسطہ تھی کھلے؟ بچتانی میں گانت بتائی دیتا ہے کتے دن سے آپ آ رہے ہیں آپ پہ؟ بوسرا ہے سامنہ حائدہ پڑی ہے آپ پہ؟ کچھ پیسے سے تو نہیں لگتے ہیں آپ پہ؟ اب تب اچھے لگ رہے ہیں آپ نمستے انکل میرا نام میرا نام سمرن طومر ہے میں امباج لے سے آئی ہوں امباج سہر سے کہاں پہ آئی ہوں آپ؟ رانیہ پورا رانیہ پورا دھام میں آئی ہوں تو کیا سمسطہ تھی آپ کی جو کی؟ مجھے بھوتوں سے بھوت سے کب سے تھی یہ؟ یہ تو نہیں پتا ایک بار جب آ رہے تھے تب وہاں سے پھر گھر پہ پرابلم ہوئی تھی مجھے پھر اس کے بعد یہاں پہ ہے یہاں پہ بھی پتا چلا کافی اچھا مجھے ریزلٹ ملا اس کا اور میں تب جب سے پہلی بار آئی تھی تب سے میں بہت اچھی ہوں اکیلی بھی سو جاتی ہوں مجھے ڈروی نہیں لگتا کہیں جانے سے تین سو امبار ہو گیا آج تیسرا ہے اب وہ کوئی بادہ نہیں ہے آپ؟ نہیں تو کیا پڑھائی کیا کرتے ہیں آپ؟ میں میں میڈیکل کر رہی ہوں کیا ہے؟ کئی لوگ کی مانتا رہتی ہے کہ ہم لوگ پڑھے لکھے ہیں یہ سب بات ہیں بالکل غلط ہوتی ہیں تو اس طریقے سے میں آپ سے پوچھ رہے ہیں تو حضرت آپ کیا کر رہی ہیں؟ میڈیکل ایم بی بی ایس ہماراڈی ہے مراج جیجا شریہ جیجا شریہ مراج جیجا گھنیا پراہ آج چنبار سے میں بہت ہے خاصی لوگوں سرمیتر سے کچھ کئی لوگوں نے بتایا ہے ایک خاصی لاغ انجیسی راک gerات ایک دو گھٹنا ہے سامرے آئے سرمیتر ہی چیز لاغ سے اوپر ان کا اکرشن ہونا تھا کہاں اکرشن یہ حنمان جی محراج کا آشیرواد ہے اور شدواوا کا آشیرواد ہے ان کی آشیرواد سے ہم جو جل دیتے ہیں اس جل کو جو لوگ پیتے ہیں اسے لاب ملتا ہے اور جو گرجر صاحب ہیں ان کے تین لاکھ چورانوے ہزار کا ایک انجکشن لگ رہا ہے ہر مہینے ان کی پتنی کے تو وہ دروار میں آئے تو انہیں پچاس فرسنٹ لاب ملا دو شامبار میں اب وہ پانچ تاریخ کو جائیں گے ان کا چیک اپ ہوگا تو بابا کے آشیرواد سے ان کی رپورٹ پوجیٹفائی یہ میرا بشواہ سے آج وہ مائک سے بول کے گئے کہ ہم کو پچاس فرسنٹ لاب ملا اور تین لاکھ چورانوے ہزار کا ایک انجکشن ہر مہینے لگ رہا ہے ان کی پتنی کے ہاں کانپر سے بہت لوگ آتے ہیں اور شب کو لاب ہے ان کو بھی لاب ملا یہاں سے کانپر سے بہت شارے لوگ آ رہا ہیں سب کو لاب مل رہا ہے یہ شدوا کی کرپہ ہے اور شیف شنکر جی کی کرپہ ہے انمان جی کا آشیرواد ہے یہ پجاری جی کے نمبر پر کر سکتے ہیں یہ جیسے کیا ہے وہ نہیں آ پا رہا ہے تو ان کے گھر والے آ جاویں یا یہاں سے پوڑی یا وبود کی لے جاویں اس کو اگر وہ کھا لیں گے تو اللہ آپ مل جائے گا تو اب تو وہ دیکچہ دینے لگے ہم دینے لگے لوگوں کی زیادہ ایکچہ تھی بسجد کرتے تھے تو پچھلی سال سے ہم نے منتر دینا چالو کر دیا یہ صبح رہے گیارہ بجے سے چالو ہو جاتا ہے اور نمبر تو صبح رہے نو بجے سے لگ جاتے ہیں نمبروں کے کوئی پیسے وغیرہ لگتے نہیں ہیں شب نشلک شیوہ ہے بابا کی طرف سے اور گیارہ بجے سے چالو ہو جاتا ہم گیارہ بجے پیٹ جاتے ہیں یہ چاچا بابا جو ہیں یہ شد بابا کے روپ میں ہیں اور یہ انمان جی کے بھقت ہیں انمان شیوک رہے ہیں ان کی کرفہ ہے کہ وہ بھقتوں پہ کرپہ کر رہے ہیں اور انمان جی مہاراج کی وہ بھقت ہیں جو انمان جی مہاراج کی زنیوار منگلوار کو پرکمہ لگاتا ہے اس پہ وہ چاچا بابا کرپہ کرتے ہیں شد بابا اس کے ساڑھے دکھ دور دور ہو جاتے ہیں یہاں پہ جیسے گھر کے پتر دوست ہو وہ بھی شانت ہو جاتے ہیں یہ باہر کی کوئی بادہ ہے وہ بھی شانت ہو جاتی ہے جیسے کوئی ایک کٹنی کی دیکھ کے تھے ڈیمج جو ان کو بھی لاب مل رہا ہے اور کوئی بھی پریشانی ایسی ہو کینسر والے تو آج دو لوگ تھے ان کے درد ہو رہا تھا یہاں سے ہستے ہستے گئے پرساد کھا کر کے تو سب میں بابا لاب دے رہے ہیں انمان جی مہاراج ہم تو یہی کہیں گے کہ آپ کے چینل کے مادیمشی لوگوں تک یہ پہنچے جانکاری لوگ آئیں اور لاب لے ویں کیوں فریشان ہو رہے ہیں انمان جی مہاراج کا عاشی باد مل رہا ہے بھرپور مل رہا ہے کوئی پیسے نہیں لگ رہے ہیں وندارہ کھانے کو مل رہا ہے اور شک شبدائیں مل رہی ہیں آپے تو آئیں درسل کریں کچھ نہیں یہاں پہ جو ان کا مان وہ پرساد چڑھاویں اور نہیں ہیں تو وہ بھی نہیں چڑھاویں